حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ناظرین میں آپ کا ہوسٹ جنید بغدادی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی لوکیشن کے ساتھ آج ناظرین آپ کو پانچ ملہ ڈبل سٹوری کا بہت ہی خوبصورت اونر بلڈ ہوس کا وزٹ کروائیں گے گھر کا اندر کا وزٹ اس کی لوکیشن تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میری درخواست ہے ان ناظرین سے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں یا میرے سبسکرائبر ہیں تو قائلی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل جے بی پروپٹی ایکسپلور کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ناظرین چلتے ہیں گھر کی طرف یہ گھر کا فرنٹ آپ اپنی سکیم پر دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ ملہ ڈبا سٹوری کا بہت خوبصورت گھر ہے جس میں گیس کا کنیکشن ناظرین یہ آپ اپنی سکیم پر دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ کورنر ناظرین یہ گھر ہے سامنے بیس فٹ کا روڈ ہے اور اگر رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ گاڑی گاڑی سے آگیا اگر میں کیمرہ زوم کر کے کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی ہے جہاں پہ مہران گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پاک آپ کو مل جائے گا ناظرین گھر کا اندر کا وزٹ کرنے سے پہلے اس کی میں لوکیشن آپ کو سمجھا دوں دکھا دوں یہ ناظرین مین فروزپور روڈ لہور ٹو کسور یہ مین فروزپور روڈ ہے ناظرین یہ اس کا لاسٹ میٹرو کا جو اسٹیشن ہے گجو متہ میٹرو اسٹیشن یہ اس کا کروسنگ بریج اور یہ ناظرین آجاتا ہے یہاں پہ میٹرو اسٹیشن گجو متہ کا جو میٹرو اسٹیشن ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باٹا کا جونسہ ہے ناظرین یہاں پہ سٹور آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لاہور رنگ روڈ بولیشہ انٹرچینج ہے اسے آپ نے کروس نہیں کرنا یہاں سے آپ نے یوٹن لینا ہے یوٹن لے کے یہ آپ آ جائیں گے لاہور والے یعنی کسور ٹو لاہور والے روڈ پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ باٹا کا جونسہ پلازا ہے یہاں پہ آکے اسے تھوڑا سا آگے آیں گے اوٹو کا پمپ آ جائے گا اوٹو کا پمپ اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے آ جائے گی انٹرس میٹرو اسٹیشن کی ناظرین یہ لوکیشن آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سوسائٹی آنے میں آسانی ہو سکے یہاں سے ناظرین آپ نے لینا ہے لیفٹ ٹرن لینا ہے یہ آپ یہاں سے ٹرن لیں گے ناظرین اور سامنے سوسائٹی کا ہی مین انٹرس یہاں سے ناظرین آپ کو مل جائے گی یہاں سے تھوڑا سا آگے آیں گے آگے ہمارا آفیس آ جائے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس گھر کا وزٹ پروپر کروا دیں گے تو ناظرین گھر کا وزٹ آپ کو کروا دیتے ہیں سہا سہا یہ سب سے پہلے اس کا آجاتا ہے کار پورچ گھر ناظرین تقریباً چار سے پانچ سال پہلے بنا ہوا ہے اونر بلڈ ہاؤس ہے الحمدللہ گھر کے اگر ہم سائز کی بات کریں تو پچیس پنتالیس اس کا سائز ہے یہاں سے یہ واشنگ ایریا آپ کو مل جاتا ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی انٹرس اور سامنے مین گھر میں جو انٹرس ہے وہ مل جائے گی اور ساتھ آپ کو مل جاتا ہے کچن یہ ناظرین ڈرائنگ روم سٹنگ ایریا گھر میں ناظرین ٹوٹل ماربل لگایا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا والا آپ کو مل جاتی ہے یہ ناظرین سٹنگ ایریا ساتھ آپ کو مل جائے گا اٹیچ بات اور یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے ناظرین جس کو کارٹنز کے ذریعے پردے لگا کے اس کے پارٹیشن کی گئی ہے سامنے آپ کو مل جاتے ہیں دو ماسٹر بیڈ روم اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل گھر میں نیچ والے فلور اور اوپر والے فلور میں ناظرین ماربل لگایا گیا ہے یہ سامنے پینل شیٹس اور میڈیا والا آپ کو مل جاتی ہے سیلنگ اس گھر کی نہیں ہوئی ہے یہ آ جاتی ہے کارپورٹ سے مین انٹرس گھر کی اور یہاں سے سیپرٹ پارٹیشن کی گئی ہے اوپر والے پورشن کی یہاں پہ ناظرین یہ سامنے آپ کو مل جاتا ہے ایک ماسٹر بیڈ روم اور ساتھ اٹیچ بات مل جائے گا ایسی کی کنیکشنز یوپی ایس کے کیبل کی وائرنگ وہ ایٹوزی الحمدللہ کمپلیٹ ہے ساتھ والے جو بیڈ ہے اس کا وزرٹ نہیں کروا سکتے ماظرہ تو اس میں فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ناظرین آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ یہ کچن بڑا سیمپل سا اور خوبصورت سا ناظرین یہاں پہ یہ کچن ہے لوکیشن آپ نے دیکھ لیا لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو گرین کیپ ہاؤسنگ سوسائیٹی گرین کیپ ہاؤسنگ سوسائیٹی مین فروزپور روڈ گجومتہ میٹرو کا لاس سٹیشن ہے وہاں پہ اس کی ناظرین لوکیشن بنتی ہے یہ میں دوبارہ سے سٹنگ ایریہ کہ آپ کو وزرٹ کروا دو ساتھ اٹیش پاتھ ہے جس کو ابھی فیلحال یوز نہیں کر رہے بند ہے اس کا بھی آپ کو وزرٹ کرواتے چلیں گھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اگر یہاں پہ بلوک کے ریٹ کی بات کریں تو یہ جی بلوک ہے ناظرین یہاں پہ دس لاکھ گیارہ لاکھ سے مرلا جگہ کا ریٹ ہے سکول کالجیز کمرشل ایریا محضید پارک اور پانی کا کنیکشن گیس کا کنیکشن موقع پہ ناظرین آپ کو اس سوسائیٹی میں ملے گا اور لوکیشن بھی اس کی مین فروز پروڈ سے ہے بہت اچھی لوکیشن پہ ناظرین یہ سوسائیٹی کی لوکیشن بنتی ہے اور گھر بھی آپ کو بتایا کہ یہ اونر بیلڈ ہاؤس ہے کیونکہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار بنایا گیا ہے یہ ناظرین اب ہم آگئے ہیں اوپر والے پورشن پہ اوپر والے پورشن میں بھی آپ کو دو بیڈ اور ایک کچن مل رہا ہے ساتھ ٹیریس آپ کو مل جاتا ہے یہ ناظرین ٹیریس یہ اس کو آپ بطور واشنگ ایریا اور سیٹنگ ایریا کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اونر بیلڈ ہاؤس ہے بہت ہی مضبوط ہے یہ آپ دیکھیں انہوں نے بیم ڈالے ہوئے ہیں اور یہ پورا جو گھر ہے میں اونر سے بھی بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹوٹل گھر بیم کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے یعنی نیچے بھی اور کورنر پہ بھی بیم ڈال کے پھر ناظرین اول اینٹ کے ساتھ نو انچ کے پردے کر کے یہ گھر جو انسا وہ بیلڈ کیا گیا ہے یہ ناظرین اوپر سکیم پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں بغدادی 03 0088 15482 آپ اس نمبر پہ رابط کر کے اس گھر کا ویزٹ کر سکتے ہیں اگر مازق کے ساتھ اگر آپ کی کول آٹینڈ نہیں ہوتی ہے تو اسی نمبر پہ ویٹس اپ ہے آپ ویٹس اپ کر کے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر اس گھر کی لوکیشن آپ کو پتا ہے جی بلوک پاک کے ساتھ یا فلٹر والی گلی میں یہ گھر ہے تو آنر یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے عمر صاحب یا عمر بھائی کے قزن یہاں پہ ہوں گے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ گھر آپ کیش پہ بھی اگر پرائز کی بات کریں تو پرائز اس کی 96 ان کے تحت بھی بیس پندرہ دس پانچ اور پچیس سال کی ایک ساتھ پہ بھی آپ ناظرین لے سکتے ہیں یہ ناظرین امید ہے کہ اوپر والا پوشن آپ نے ویزٹ کر لیا ہوگا میں آپ کو انفرمیشن دے رہا تھا یہ بھی جو ہے بیٹ کے بند ہے اس کا بھی ویزٹ نہیں کروا سکتے آپ انشاءاللہ تفائیں گے آپ کو فیزکلی طور پر سارے گھر کا ویزٹ انشاءاللہ ہم کروا دیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ